اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر و حفیت ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں مارچ میں پیٹرول کی پرائیس ایک سو پچاس روپے فکس کی گئی تھی اور گامنٹ اف پاکستان نے یا وزیراعظم پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ پرائیسز فکس رہیں گی جون تک اور جون تک انٹرنیشن مارکٹ پرائیسز چاہے جتنی زیادہ بڑھ جائیں یہ پرائیسز اس سے زیادہ بڑھیں گی نہیں تو اس طرح اس کے بعد یہی پرائیسز رہیں پیٹرولیم پرائیسز کی لیکن اس کے بعد گزشتہ حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کی طرف سے تاریخ آدمہ تمہار پیش ہوئی اور وہ خامیاب ہوئی اور پھر پی ڈی ایم کا دور حکومت آیا پی ڈی ایم نے بھی پیٹرولیم پرائیسز مینٹین رکھی لیکن گزشتہ روز مفتا اس مائل صاحب جو فائنس منسٹر ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے انہوں نے پیٹرولیم پرائیسز میں انکریز کا اعلان کیا اور یہ انکریز جو ہے وہ تاریخ میں سب سے بڑھی ہے اس سے پہلے یک مشت اتنا اضافہ کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا تو اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور اس کے امپیکٹس دیکھتے ہیں کچھ امپیکٹس تو ابھی بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آج ایک دن گزرا ہے اور ایک دن میں بیس کلو آٹے کے سیلے کی قیمت ایک سو سی روپے بڑھ چکی ہے اسی طرح جو آئل ہے کوکنگ آئل اس کی پرائیس چوہ چھالیس روپے ایک دن میں بڑھ گئی ہے تو امپیکٹس آ رہے ہیں اور دیگر جو گروسریز ہیں یا امپورٹنٹ آئیٹمز ہیں اسینشلز ہیں ان کی پرائیسز میں بھی انکریز کے امکانات ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم پروڈیٹس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹرول کی تو پیٹرول کی پرائیس میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے تقریباً ایک سو اسی روپے پرائیس ہوگی ہے ایک سو ناسی روپے اٹھاسی پیسے تو یہ بیس فیصد اضافہ پیٹرولیم پرائیسز میں ہوا ہے پیٹرول پرائیس میں ہوا ہے اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائیس میں 21 فیصد اضافہ ہوا ہے یعنی کہ اب وہ نئی پرائیس جو ہائی سپیڈ ڈیزل کی ہے وہ 174 روپے 86 پیسے یعنی 175 روپے تقریباً ہو چکی ہے اس طرح لائٹ ڈیزل آئل اس کی قیمت میں 25.4 فیصد اضافہ ہوا ہے 25.4% اور اب لائٹ ڈیزل آئل کی پرائیس جو 148 روپے 31 پیسے ہو گئی ہے کیروسین آئل کی قیمت میں 24% اضافہ ہوا ہے اور اب کیروسین آئل کی نئی پرائیس جو ہوا 155 روپے 56 پیسے ہیں 155.56 روپیس پر لیٹر اور یہ اضافہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں اور بیگراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک لون کے لیے جانا ہے اور وہ لون پروسس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ایک ریکوائیمنٹ ہے کہ سبسیڈیز کو ختم کیا جائے اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جو پیٹرولیم کے اوپر آپ نے سبسیڈیزی ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو اس سب سے یہ اقدام کیا ہے اس گورنمنٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایپریل میں جو انفلیشن تھی وہ 13.4% تھی اور میں میں یہ آئی ایہوک کے یہ مزید اضافہ ہو چکا ہوگا میں میں اور جون میں اس کا اضافہ مزید بڑھنے کا امکان ہے کیونکہ بیس فیصد سے پچیس فیصد کا جو اضافہ پیٹرولیم پروڈیٹس میں ہوا ہے اس سے ٹرانسپورٹ پرائیسز بڑھ جائیں گی چاہے وہ مسافر بسیں یا مسافر گاڑیاں جو ہیں ان کے قرائوں کی بات اگر ہم کریں تو وہ بھی بڑھ جائیں گی اور گوڈز ٹرانسپورٹ کی جو پرائیسز ہے وہ بھی انکریز ہونے کے امکانات ہیں اور اس انکریز کے ساتھ ہی آپ کی جو پروڈیکشن کاسٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگی اور اس طرح آپ کی جو پروڈیٹس ہیں وہ آپ کو مہنگی ملیں گی اور دودھ دہی اور جو گروسیز کے ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں ان کی پرائیسز میں نہیں کافی زیادہ اضافہ ہونے کا امکان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی ایم جب عدم اعتماد کی تحریک چلا رہی تھی اور وہ گزشتہ حکومت پی ٹی ای حکومت کے اوپر تنقید کر رہے تھے تو ان کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ پی ٹی ای گورنمنٹ نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے اور اس مہنگائی کو روکا جا سکتا ہے اور پی ٹی ایم کی گورنمنٹ اگر آئی تو وہ اس مہنگائی کو روکے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیولز پارٹی اور مسلم لگنون کے دور میں انٹرنیشنل آئل پرائیسز بڑھتی رہی لیکن انہوں نے اتنی انگریز نہیں کی تو اب پھر اگر وہ حکومت میں آئے تو وہ پیٹرول کی پرائیسز کو ریڈیوز کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی اس گورنمنٹ کو چارج سمالے ہوئے لگ بگ ایک مہینہ ہوئے ہیں اور ابھی اسے پرائیسز بڑی تیزی سے انگریز ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کوکنگ آئل کی پرائیسز جو ہیں وہ دو تین دفعہ بڑھ چکی ہیں اس دور میں ابھی ایک مہینے کے اندر اندر اور اسی طرح باقی پرائیسز کی قیمتے بھی بڑھتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے اور انفلیشن ایمن پی ٹی آئی کے دور سے بھی زیادہ ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پیٹرول پرائیسز کو فکس کیا تھا مزید بڑھنے سے روکا تھا بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی کی پرائیس کو بھی پانچ روپے پر یونٹ جو ہے وہ ریڈیوس کیا تھا کم کیا تھا اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہونے جاری ہے اس کے بعد جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹرسٹی کی پرائیس ہے وہ پانچ روپے جو اضافہ نہیں ہوا تو وہ بھی اضافہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سات روپے مزید اضافہ کر کے لگ بگ بارہ روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایک مہنگائی کا توفان آنے کے امکانات ہیں اور عوام جو اس سے پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے تھے اور ان کی قوت خرید دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے اور اگر یہ مہنگائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیٹرول پرائز کی بڑھنے سے اور اس کے بعد امکانی طور پر جو بجلی کی اور گیس کی قیمتوں کے بڑھنے سے مزید مہنگائی ہونے کے امکانات ہیں اس کے بعد تو غریب آدمی کا جینا ہی مشکل ہو جائے گا تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے حالات میں کس طرح عوام سروائیف کریں گے جوب اپریجورنٹیز بہت کم ہیں اس ملک میں بزنس اپریجورنٹیز بھی اس طرح نہیں ہیں بہت کم رہ گئی ہیں بزنس اپریجورنٹیز بھی تو ایسے میں عوام کا پرسانے حال اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نبض آدماء ہونے کا حوصلہ دے توفیق دے حمد دے تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں سری لنکا معاشی مشکلات میں گھرا رہا اور حالات یہاں تک ہو گئے کہ وہ پیٹرول خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ اب گاڑیاں بند پڑی ہیں وہاں پہ اور وہ پیٹرول خرید نہیں پا رہے اتنے ڈالرز ان کے پاس موجود نہیں ہیں اور سٹیٹ بینک آف سری لنکا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹیکنیکلی سری لنکا بینکرپٹ ہو چکا ہے سری لنکا کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرز تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑھ کے بائیس بلین ڈالرز ہو گئے تھے اور ایک اطلاع کے مطابق وہ تقریباً ہاف رہ گئے ہیں ایک مہینے کے اندر تو یہ حالات اگر رہتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف جائے تو ہماری دعائیں اس مرک کے ساتھ ہیں اور مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے صورتحال میں جو ایک سلوشن نظر آ رہا ہے کہ وہ امیجیٹلی اس ان گورنمنٹ کو پرولونگ کرنے کی بجائے الیکشن کی طرف جائے جائے اور الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے وہ ایک لانگ ٹرم پولیسی لے کر چلے اور اس میں سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف بھی جائے جائے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو بھی بہتر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے بیسک مسائل کو بھی حل کے اپنے کی طرف تواجہ دی جائے ایک اور خبر جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک پیکش دیا ہے غریب عوام کے لیے جو ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے ہے وہ ہے دو ہزار روپیہ مہینے کی سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار روپیہ مہینے کی سپورٹ جو ہے وہ آپ اسے ایک دن یا دو دن بھی گزارنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ غریب آدمی جو ہے وہ قرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے اس کے بچے اگر سرکاری سکولوں میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دو دن چار دن سے زیادہ یہ چلنے کے انکان نہیں ہیں تو لیٹس سی کہ گارمنٹ کیا کرتی ہے آنے والے وقتوں میں اور ملک کے حالات کس طرف جاتے ہیں ہماری دعائیں اس ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری حالات بہتر فرمائیں ہمیں مشکلات سے باہر نکالیں حاضر ہوتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجائز دیجئے گا اللہ حالات بہتر